کورس میں جو کورس جو کچھ کور کرنے والے ہیں تو وہ ہے ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ دوسری بار سوشل میڈیا پوسٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کے لیے ہمارا جو شاپ ہے ہماری جو دکان ہے اور ہن لائن کوئی بھی کام ہے اس کے لیے سوشل میڈیا وہ جو انہا کیا کر سکتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہماری جو مارکیٹنگ ہے وہ کیسی ہوگی ساتھ ساتھ یہ ایک نیا طرح ہے کہ سکیلنگ اینڈ آور سورسنگ یہ ہم جو نا کیسے کر سکتے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس کوئی کانٹنٹ نہیں ہے مجھے بہت زیادہ میسیجی وارسیپ پر آئے ہوئے کہ سر ہمارے پاس کانٹنٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو بھئی جن جن لوگوں کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے وہ جو نا یہ لاس تک دیکھیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ کانٹنٹ نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا ہم آج جو نا سب کچھ ان ڈیفٹ میں جو نا پڑھنے والے اور دوبارہ میں بتا دو کل سے کوئی کلاس نہیں ہوگی اچھا ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا چیز ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک نام ہم چیز کو جو نا دے سکتے وہ یہ ہے ایم بی اے والے اگر کوئی میرے فرینڈ آہ لیسٹ میں یا پھر یہاں پر یہاں پر اگر کوئی ہے تو پھر ہم چینل کا ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایم بی اے والے اس کو بہت بہتر سے جانتے ہوں گے آہ یہاں کر کوئی ایم بی اے والا ہے تو پھر ان کو بہت اچھی طرح سمجھائی ہوگی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو شیئر مارکیٹنگ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سین ہوتا ہے ہمارے آپ پاکستان میں جتنی بھی یہ شاب جو کل ہے آپ لوگوں کو جو بڑے بڑے آہ دوکان برینڈز والے یا کچھ بھی آپ کو جانا نظر آتا ہے تو یہ ہی ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایچولی کرتا کیا ہے کہ جس کی وہ ہوتی ہے کمپنی وہ زیرا پرادک بناتا ہے اور باقی انہوں نے مختلف جو سی ٹیز ہے ان میں اپنے بندے انہوں نے مقرر کی ہوتے جو کہ ان کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ وہ اس کمپنی کی جو پرادکٹ ہے وہ سیل کرتے ہیں اگر یہ پانچ روپے والے چپ ساپ لے لے یہ جو پاکٹ ہے پانچ روپے والا یہ جانا کمپنی سے یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں بڑے بڑے آہ پورے سی ٹی کا جس طرح راول پینڈی لے لے جہاں پر وہ سارے راول میڈ میں ڈسیگیوٹ کر دیتے ہیں میڈیسن والے لے 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 کوئی بھی جانا کپڑے والے کچھ بھی جو کوئی بھی وہ لے لے کھروبار اس میں سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹ میں مفیق ہو گیا آہ تو وہ لوگ جانا کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی والوں سے مال لے لیتے ہیں اس کو جانا وہ پانچ روپے والے چپ ساپ میں آپ کو ایک گامپل دیکھو آپ یہ جو چھوٹے بچے کہاتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں آہ جانا ساڑھے تین روپے میں ان کو ملتا ہے ایک پاکٹ اور یہ آگے سیل کر دیتا ہے کتنے میں ساڑھے چار روپے میں ساڑھے چار روپے میں وہ جو دکاندار ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کو پاس ہوتی ہے آہ یہ ڈاٹسن وغیرہ یہ ان پر لاتے گاؤ 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 گلی گلی محلے موالے گھونتے اور جیس دکاندار کو جتنا مال چاہیے ہوتا وہ ان کو دے دیتے ہیں اور پھر جانا ان کو جانا کتنے میں دے دیتے ہیں ساڑھے چار میں دکاندار کو ایک پیکٹ میں بچتے ہیں پچاس پیسے مطلب اگر وہ دو پاکٹ سیل کرے گا دس روپے میں ایک روپے ان کے لیے بچتی ہے اور یہ ایک روپے جو کون وہ کماتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے جو بندے ہوتے وہ کماتے ہیں یہی چیز اب یہ آئی فون لانچ ہوا یہی چیز آئی فون والے لوگ بھی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آئی فون میں جو ابھی آہ بوکنگ شروع کرا دی تو بہت سادہ لوگوں نے ان میں بوکنگ کر دی کسی نے سو دانے بھی کیا ہوں گے ہزار آزار موبائلی ہوں گے اور پھر ان کے کنٹری میں جب یہ آتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ قیمت میں سیل کر رہے ہیں تو یہی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ایک بندے کے پاس کمپنی ہے وہ کوئی پرادکٹ بناتا ہے آپ ان سے لے لیتے ہو آپ ان کے لیے وہ بنتے ہو ذریعہ آپ کو جب وہ سیل کر دیتے ہو تو آپ کو کمیشن ملتی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ان کو آپ کو ملتی ہے کمیشن اور جب کمیشن ملتی ہے وہ کمیشن اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ آپ جتنا کسی اور ذرائع سے وہ کما سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے کما سکتے ہو سمجھ آئی نازیہ اسرار آہ جی آواز نہیں آ رہی آھ، آواز آ رہی ہے اچھا جی ہے آچھا جی اچھا جی؛ تو آپ آآ آآ آ آآ آ آ آہ سوری نام میں کہناین کو گل گیا نازیہ اسرا آپ آپ لیز اپنا وہ connection چیک کرے گر چی کھو گیا جس کو بھی مسئلہ آ رہا ہو مائک چیک کرے یا پھر آآ're دوبارہ جائیں لے شاید مسئلہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو گیا آچھا تو ایفیلیٹ مارکٹنگ یہ سمجھ آئی کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتا کیا ہے اسی میں آپ کو جو کوئی بھی چیز بندہ ایک جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے جو پرادکٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کا ہوتا ہے آپ نے جسٹ اس کو سیل کرنا ہوتا جب سیل کرو گے آپ کو اسی کی وہ کمیشن ملے گی ٹھیک ہو گیا جس طرح میں اگر آپ کو یہی یوٹیوب کے جانا اگزمپل سے سمجھا دو جس طرح ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے 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 سرویس ہو میرا ہے میرے لئے ہوتا ہے سرویس آہ جانا وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کر رہا ہے کون آہ یہ بہت زیادہ لوگ جو یہاں پر میسیجز کر رہے ہیں بلال ہو گیا علی حسن ہو گیا تارک ہو گیا فرحان ہو گیا آہ یہ سارا کچھ یہ علیشہ یہ جو بھی ہے آہ یہ سارے کے سارے اگر میری لئے ایفیلیٹ مارکٹنگ کریں گے اس کو فار ایزمپل اگر ٹیسے آرڈر مل گئی وہ فار ایزمپل ان کو مل گئی چارہ سار کی اور میرا جو ان کے ساتھ آہ ایگریمنٹ ہوا ہے یاہی ٹیل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آہ آپ کو جو انا مجھے آرڈر دے گئے جو انا پچیس سو پی یا جو انا ایزمپل تو یہ پچیس سو روپے تو ان کے آرڈر سے مجھے ملے یہ پندرہ سو روپے جو ان کو ملے وہ انہوں نے ایفیلیٹ مارکٹنگ کر دی یہ ان کا اوہ کمیشن یا اس سے زیادہ جتنا بھی آیا یہ انہوں نے خود سیل کر دیا جی جی آہ یہ ٹیکنگل محمود کہہ رہا ہے کہ اے یہ کلفی والے بلکل بلکل کلفی والے بھی کرتے ہیں ایمیزون ایمیزون بہت زیادہ کرتا ہے بلال کہہ رہا ہے بلکل زیادہ کرتا ہے ہم انشاء اللہ آہ آپ لوگ انٹرسٹوں نہیں کر رہے تھے آہ نہ کر رہے ہو ابھی آہ ورنہ میں میں چاہتا تھا ہر پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے میں کھل کھر رکھ دوں کہ آپ ایمیزون پر بھی کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حالی بابا ہو گیا دراز ہو گیا اس کے علاوہ سمبائیوس ہو گیا بہت زیادہ جو ای کارڈ ہو گیا یا شاپو فائے جو بھی ہے سارے کے سارے میں نے آپ کے لیے لیکن آپ لوگ انٹرسٹوں نہیں کر رہے تو اس کلاس کے بعد کوئی دوسری کلاس نہیں ہوگی آچھا جی تو ایفیلیٹ مارکٹنگ کی سمجھ آئی آپ کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کی سمجھ آئی آچھا جی چلے ایفیلیٹ مارکٹنگ شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں آچھا اب بھی بات کرتے ہے کہ تمہارا رول اس میں کہا ہوگا آپ کا رول صرف ایز اصور سے مطلب ایک جگہ سے اگر میرے جو انا دائے طرف جو انا آہ پرہان کڑا ہے اور جو انا بائے طرف آہ عمر تمہیں ایک سے کوئی چیز لے لو دوسرے کو دے دو یہ گاڑی بارگین والے جو کر رہے ہیں یہ بھی سارا کا سارا ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے ہم جو پیچھنے دفعہ اور گئے تھے تو ہم نے جو گرینڈی لے لی اب وہ کسی اور کے نام پر ٹھیک ہو گیا آرڈر انہوں نے کسی آرڈر کسی اور نہیں دی تھی انہوں نے جو نا آہ ہوا سے جب اس کو ڈیلیوری ہو گئی وہ آیا انہوں نے بارگین میں گاڑی اکڑی کر دی اور ہم جب گئے آہ ہم نے اس سے لے لی آہ بائے کر رہی اب بائے کر لی ان کو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہماری گاڑی سے صرف لے یہ کیا ہے اب ان میں جو کمیشن ہے ان میں جو کمیشن ہے پار ایزامپل پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ بھی ہو سکتی ہے یہ انہوں نے یہ کس نے لیے یہ لے لیے آہ کیا کہتے ہیں اس سے او بارگین والے او بارگین والے لے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہی ہوتا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ کا رول صرف ایزا سور سے آپ نے کوئی وہ جو نا وہ پرادکٹ جی علی حضرت آپ ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس کو صرف جو نا آہ آپ کا رول کیا ہوگا ایزا سورس درمیان میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے بس ہوئی اس کے علاوہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے اچھا جی پاکستان میں ایفیلیٹ مارکٹنگ ہم کیسے کریں گے میں آہ میں نے جب پوسٹ کی تھی بہت پہلے کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ یو کیو کے ذریعہ آپ کیسے کر سکتے ہو آپ جو نہ کر سکتے ہو جو بہت زیادہ آہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ بھی نہیں آتا نہیں ان کو کچھ پتہ ہے لیکن صرف وہ ڈسٹرکشن پیدا کر رہے ہوتے انہوں نے بہت زیادہ جو نا پوسٹ کیا کہ جو نا وہ کمنٹس کیے تھے کہ بھئی آہ آپ جو نا پاگل ہوئے دماغ خراب ہوا ہے پاکستان میں آہ ایفیلیٹ مارکٹنگ نہیں ہو سکتی باہر ہو سکتی ہے یہ وہ چیزیں پاکستان میں دیکھو یاد رکھو کوئی بھی سٹور ہو آن لائن آف لائن جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی جو اینا دو پیسے وہ بندہ خود کمارا ہوتا ہے دکاندار وہاں ایفیلیٹ مارکٹنگ ایگزیسٹ کرتا ہے یہ فرمولہ سیمپل سی فرمولہ ہے اس کے علاوہ اسے زیادہ آسان میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا جہاں پر بھی پیسوں کا لیندن ہو جہاں پر بھی ٹیلی روزگار کے کچھ معاملات ہو وہاں پر وہاں پر ایفیلیٹ مارکٹنگ کام کرے گا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ایفیلیٹ مارکٹنگ کام نہ کرے ٹیک ہو گیا تو پاکستان کے جو کچھ places ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو دھراز دھراز سب سے بڑی ہےوی بلکہ ایشیا کا بہت بڑا مارکٹ آج کل بنا ہوا ہے تو آپ صرف جو اینا دھراز میں دھراز کے ساتھ بیٹھ کر آپ جو اینا پنگلہ دیش سری لنکا بھوٹان انڈیا پاکستان ان سب جگہوں پر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور کچھ خاص نہیں کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے اچھا سیمبیوز ڈاٹ پی کے یہاں پر جاؤ ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی وہاں ان کے جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ جو ہے نا پوری کر لو وہاں سے آپ لوگوں کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کے جو بھی لنکس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ بہت زیادہ جتنا بھی کوئی بھی سٹور آن لائن اگر ایکزیس کرتا ہے وہاں جائے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لنکس آپ کو مل جائیں اچھا اب آتے ہیں یہ تو پاکستان میں بات ہوئی اب اب انٹرنیشنل انٹرنیشنل بھی آپ لوگ یہی پاکستان سے بیٹھ کر آپ بہت کچھ کر سکتے پاکستان سے بیٹھ کر بہت کچھ کر سکتے گھر میں بیٹھ کر میں سپیشلی لیڈیز کو بہت زیادہ انٹرنیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کور سے کوئی شیکھے کچھ کریں کیونکہ جو نا آپ لوگ کے پاس یا پھر جو بھی یہاں پر ہیں میرا نہیں خیال کہ میرے اس کلاسیز کے علاوہ ان کے پاس اتنا زیادہ نالیج ہوا ہوگا کہ بھئی وہ جو نا خود جو نا ہر جگہ انگلیاں ڈال کر وہاں سے اپنے پیسے نہیں کلوا سکتے تو میرا نہیں خیال کہ اے جو نا ایسا کوئی بندہ یہاں ہوگا جو یہ سب ان کو پہلے سے پتاؤ تو آپ لوگ پلیز اور سے سنیے اور یہ لیکچر بہت زیادہ اٹینڈ کریں تو آپ لوگوں کو یہ جو نا ابو سارا کا سارا سمجھ جا جائے گا کہ آپ لوگ جو نا انٹرنیشنلی جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیشنلی بہت زیادہ پیسے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں آئی وانٹو سٹارٹ اپلیئٹ یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کلاس بلکل ہے ہی یہ ٹھیک ہو گیا تو انشاءال آپ کو سمجھ آئے گا آپ میرا کمنڈ نہیں پڑھتے سر اجالہ کیوں نہیں پڑھتا لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کا لیکچر کو بھی کانٹینیو کرنی پڑتی ہے آہ جو کہ آہ جو نا مجھے تو دولوں چیزوں کو ایک آہ ایک ساتھ وہ ہینڈل کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ مائن نہ کرے اگر میں کسی کمنڈ نہ پڑھو لیکن میں ضروری اس کو دیکھتا ہوں میرے نظروں کے گزر بھی ہے اچھا تو آپ لوگ جو نا کیا کرتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آہ پروف لے کر آنے والا ہوں جہاں سے ایک بندہ ایک بندہ جو ہے اپلیئٹ مارکیٹنگ کے ترور آپ کو ٹوینٹی سیون تاؤزن ڈالر منتی بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یوٹیوب کو بھول جاؤ یوٹیوب کے جتنے پیسے آپ کو جانا آپ کی ویڈیو کے اوپر ایڈ چلے گی کوئی دیکھے گا یا پھر سکیپ کرے گا پھر اس کے بعد وہ پیسے آئیں گے وہ بہت لمبا لمبا پرنس دے افلیئٹ مارکیٹنگ شروع کریں پیسے آپ کے ہاتھ میں انداز پارٹ آئے گے یوٹیوب کے ایڈ سنج میں جب تک آپ کے وہ ہزاروں ڈالر نہیں آتے آپ لوگ اس کو جانا ڈرائی نہیں کریں گے یہی آج کے کلاس کے بعد ہونے والا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سنی اور جانا کوئی بھی چیز نیس نہیں کی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئیسچن آتا ہے تو فیلحال نوٹ کیا کرے اپنے پاس سب سے لاسٹ میں آپ کی جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ہے انٹرنیشنلی جو ہے انٹرنیشنلی وہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ مارکٹنگ میں پیسہ ہے کہ سوچے تمہارے کوئی بھی آن لائن چوٹھا ویب سائٹ بہت بڑا ویب سائٹ کچھ بھی لوگ یہ یورپ پورا کا پورا ایفیلیٹ مارکٹنگ پہ ترو چلتا ٹھیک ہے آج کل ہر کمپنی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لوگ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں بھی لگا دے ہر جگہ جانا اپنے شاب سب کچھ کرے تاکہ جو انا ان کی سیل پڑے یہ بہت کم ہوتا بہت جو انا ریئر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کیا کرتے یہ کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ ٹھیک ہو گیا ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو ہی ان کے پاس بہت زیادہ اوپیسے آہ جو انا وہ وہ بج بھی جاتے صرف وہ کمیشن کے مطلب آپ میں نے وہ چپس کی ایکزامپل دی ان میں اب انہوں نے صرف ایک روپے یا ون پائنٹ پائپ روپے وہی صرف قربان کرنے اس کا ڈیلی کا سیل کتنا بوسٹ ہوگا وہ آپ لوگ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اگر کوئی کم نہیں تمہاری ہے اگر آپ سے ڈیلی ڈیلی جو انا دس وہ جو جو گاڑی ہے وہ ٹون پر سامان اگر لاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے پر ایزامپل آپ کا سیل ہو رہا ہے تیس لاکھ دیلی کا سیل ہو رہا ہے تو اس تیس لاکھ میں اگر آپ کے تیم لاکھ چار لاکھ رکھے ہوئی تو میرے خیال میں آپ کو اس تیس لاکھ آہ کی بجائے یہ جو تیم لاکھ اس کے پیچے نہیں باغ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے یہاں پر آچھا پاکستان میں جو سٹورے دراز سب سے بڑا ہے آپ لوگ جو نہ دیکھے اس کو ہم آگے آہ میں نے توڑا ایک سلور کیا ہوا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو میں نے تیار ہلوہ نہیں دینا میں نے آپ لوگوں کو صرف راستہ دیکھانا ہے کام آپ لوگوں نے کرنا کیسے کرنا ہے سارا کچھ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے کیونکہ آہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا جو وہ کانسیت ہے وہ یہی ہے کہ بھئی وہ تیار ہلوہ بس پلیٹ میں دے دوں وہ جو انا کھا ہے وہ صرف کھانے والے میں آپ لوگوں کو کھانے والا نہیں بنا رہا میں آپ لوگوں کو جو انا لیڈر بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کسی اور کی پیچھے نہ باغو آپ لوگ خود خود کام کرو خود کے کام سے آپ کو جو انا آج وہ آہ جو انا کرو گے وہ کل کرو گے پرس کرو گے آخر میں اس جو انا آہ سیکھ جاؤ گے تائرہ مقادر آہ سپون پیڈنگ بلکل آپ لوگ جو جی جی سپون پیڈنگ یہی میں جو انا نہیں کر رہے والا میں صرف آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا راستہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو وہ دوں گا آئیڈیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پر کام کر رہا ہے اچھا یہی تو وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے خود اس کے پیچھے پاگل کتوں کی طرح لگو آہ سوری معاظرت یہ یہ لفظ آہ میرے موہ سے نکلا بہت معاظرت آہ یہ لفظ ٹھیک نہیں تھا اچھا آپ نے بلکل پاگل بلکل جنونی بن جاؤ جنونی بن جاؤ ان کے پیچھے لگ جاؤ آہ جو ڈی جی سٹو ٹوینٹی فور ہے دیکھو یہ والا اور ساتھ میں جو بھی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے ان کے پیچھے آپ جو انا بل بل ایسے لگ جاؤ جیسے وہ جنونی بن جاؤ ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں میں وہ جنون وہ جزبہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ سے جو انا پیچھے نہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے جو انا دراز پہ جانا ہے سمبریوس پہ جانا ہے اور زیادہ بہت زیادہ چیزیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے وہاں جانا ہے جو کہ وہ ایفیلیٹ مارکیٹ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں ایمیزون وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ وہ جو انا کمیشن دے سکتا ہے اور دے رہا ہے اچھا اب بھی ہم جو بات کرنے والے وہ یہ ہے کہ دیکھو ایفیلیٹ مارکیٹنگ دو تھا رکھی ہوگی یہ پوائنٹ یاد رکھو اگر کوئی پین کاغذ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو لیکھ لوں ایفیلیٹ مارکیٹنگ دو تھا رکھی ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر جو انا آہ سیل ڈھن ہو جائے فار ایک آپ لوگوں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ شروع کر دی اگر کوئی آہ جو انا وہ وہ چیز وہ پرچیس کرتا ہے فار ایجامپل لپ ٹاپ ہو گیا یا کوئی جو نا آہ وہ کیا کہ مو بائل فون یا بلینکٹ فوم کچھ بھی ہے اگر وہ بندہ آہ جو انا کوئی باندہ کوئی باندہ بائے کر لیتا ہے ان میں آپ کو وہ کمیشن ملے گی فار ایجامپل دس ڈالر یایس آہ ایج سے بہت زیادہ آہ شوی کریم آچھا تو میں بات کرنے والتا ہے مارکیٹنگ کی دو کیس میں ایک یہ کہ جب کوئی پرادکٹ وہ جو انا پرچیس ہو جائے یا پھر وہ پرادکٹ جو انا کوئی بائے کر لے ان سے آپ کو جو کمیشن ملتی ہے وہی جو انا آہ ایک وہی ہوتی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ آہ جو وہ کیس میں ہو یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے اپنے سٹور کی یا ہوتی ہے وہ ویب سائٹ کو ان پر صرف وہ ٹریفک جنریٹ ہونے کی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا فار ایجامپل اگر طراز پر کوئی سٹور ہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے علاو کرتا ہے کیوں تو وہ آپ کو آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے طرح آپ کو ویب سائٹ کے طرح ان کے ساتھ رنڈیسٹر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو لنکس دے دیتے ہیں لنکس کے آپ کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے یہ یہ لنکس ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس لنکس سیمپل ڈسکرپشن میں ڈالنا ہے اب کوئی اس پر اگر کلک کرے گا جائے گا تو وہاں سے اس کو جائے گی ٹریفک جائے گی ٹھیک ہو گیا تو ٹریفک جیسی وہاں جائے گی وہاں جو ہے نا ان کو شو ہوگا کہ آہ یہ جو ہے عابد رضا یا فرحان آہ جو نا ان کے تھو یہ چیز یہ لنک یہ بندہ آیا ہوا ہے تو آپ کو کمیشن ملے گا اب وہاں سے وہ بندہ کوئی بائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو قسم کے ہیں آہ مائی پرادکٹیز کے شاوری چپل پرحان تو بھئی بس ہمیں دینے والے نہیں ہو اب آگے سے آپ نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ اگر کرانی ہے جسی سے تو وہ میں سب سے زیادہ یہاں پر جو بھی لیڈیز ہیں میں ان کو انکوریس کر رہا ہوں کہ آہ جو بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ آہ کے گلو اگر آپ لوگ ان کو ملتی ہے تو آپ اور جائیں ان کو شروع کریں کیونکہ غلام رسول تو آلیڈی بہت زیادہ کمارا ہے علی حسن کمارا ہے فرحان کمارا ہے لیکن آپ لوگ نہیں کمارا ہے ٹیک ہو گیا اچھا اور سب سے زیادہ جو وہ ہے پاکستانی معاشرہ کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ وومن انپاورمنٹ کا ہے کہ یہ بلکل بھی جو نا نہیں ہے ٹھیک ہے جو نا ہم آہ میں تو نہیں سمجھتا لیکن معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ بس خواتین کوئی کام نہیں کر سکتی سوائے اس کے بچوں کو آہ جانا پیدا کرے اور پڑے کرے اور ساتھ میں یہ کہ گھر کے کام کچھ کریں نہیں ایسا نہیں ہے بہت زیادہ جو کام ہے آج بھی جو ناسا میں آپریٹنگ جو ڈائریکٹر بیٹھی ہے آہ جس کے سائن کے بنا خلا میں راکٹ سیٹلائٹ کچھ بھی لانچ نہیں ہو سکتا وہ ایک پاکستانی وہ بھی ایک جو نا خواتین آہ نشمار ہوتی ہے وہ بھی ایک عورت بھی ٹھیک ہو گیا تو بہت زیادہ اچھا ہے جو کام بھی اور بہت زیادہ پاورپل کوسٹرم پر ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آہ اچھا جی آہ اچھالا احمد سرکلیگ بنگے کی جو مانگین کا کورس کروا ہے جی آہ ہم آگے آہ اسی پر کر رہے کام آہ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ میں انٹرس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ہم کون سا کورس کر رہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ بس یہ آہ جو نا سارٹس پر کورس کو ہونے والا تھا لیکن آہ اگر تعداد ہی نہیں ہے تو پھر آہ جو نا کل سے کوئی فلاس نہیں ہوگی اچھا یہ کلیک بینک ڈی جی سٹور ٹوینٹی فور اس کے علاوہ بہت زیادہ سٹور ہے آپ لوگوں نے وہی جانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب دیکھو یہ ہے یہ ہے تراز آپ اگر گوگل میں سرچ کرو گے کہ تراز اکیلیٹ پروگرام ٹھیک ہو گیا وہ آپ لوگوں کو دے گا آہ ایک لنک ہوگی آپ لوگ وہی پر جاؤ گے تو یہاں پر بہت زیادہ جو وہی چیزیں ہیں آپ لوگ کو یہ نظر آ رہی ہے اچھا جی آہ تو یہ دیکھو دراز میں یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ کو آپ کو جو نا آہ یہ فیسیلیٹی دے رہا ہے اب نیچے آؤ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو میں نے ریڈ انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے اچھا کماراوین کہہ رہا ہے جی جی بلکل پریدہ جی بلکل پریدہ اچھا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کمیشن پیمنٹ شیل بی میڈ پاکستانی روپیز یہاں پر جو دراز دراز اس کے جو وہ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں جو نا ان کے ساتھ وہ ریجسٹر ہوتے ہو تو وہ آپ کو جو پیمنٹ کرے گا وہ پاکستانی روپیز نہ کرے گا ٹھیک ہے ڈالر کے ماں سے بہت لیے اب بھی جو نا ڈالر نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا آچھا اب بھی اب بھی جو نا ہم یہ میں آپ لوگ کو یہ دیکھانا چاہتا ہوں دیکھو کمیشن ڈیو اینڈ پیبل انڈر سچ انوائیسیز اس لیس مارکٹنگ کے طرح کے جو پیسے جمع ہوں گے وہ آپ کو پچیس ڈالر کے برابر اگر ہوں گے تب بھی آپ کو پے کیے جائیں گے اس سے اگر جو نہ کم ہے تو پھر آپ لوگ لوگ کے مارکٹنگ کے طرح جتنے پیسے آتے ہوں گے وہ جمع ہوتے جائیں گے اس کے بعد جب یہ پچیس ڈالر کے برابر آ جائیں گے تب آپ کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے وہ پیسے دے دیے جائیں گے آچھا ٹھیک ہو گیا یہ تو تھا دراز آچھا یہ تو ہے دراز کے مطلب آپ لوگ دراز پر جاؤ وہاں جو اپلیٹ مارکٹنگ آہ اپلیٹ آہ جو پروگرام ہے وہی پر سائن آپ کر دوں وہاں جو ریکوارمنٹ ہے وہ سارے دے دوں آپ ایک بار اپروو ہو جاؤ اس کے بعد وہ لنک جنریٹ کر کے دیں گے ہر پروڈک ہے آپ کسی بھی پروڈک پر آپ جب کلک کروگے اس کے بعد لنک جنریٹن کی اپنی آئے گی آپ وہ جب کروگے تو آپ کو ایک دلکھ سا لنک شریم کر کے دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمپل وہ جو کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل وہ جو لنک ہے اس کو کافی کرنا ہے اپنے ڈسکریپشن میں لنک جو انا ڈالنی ہے آپ لوگوں کو میری کمنٹ کر رہا ہوں کہ دس سے بیس جو لنک دس ٹو 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 لنکس آپ لوگ جو انا مختلف جبوں سے جنریٹ کرے دراز سے کرے سمبائیوز سے کرے ڈی جی سٹور سے یہ سارا کچھ ان ساری جبوں سے کرے اور پھر ان کو جو انا اپنے ڈسکریپشن میں ڈالیں کوئی بھی بندہ اگر کلک کرے گا تو آپ کے پیسے آپ کے جب میں آپ کے ایکاون میں آتے جائیں گے اچھا جی اب بھی یہ دیکھو یہ جو انا وہ کلک بینک کلک بینک ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو وہ جو انا دے دیتے ہیں پیسے اچھا کیا ہمیں پتہ چل سا ہے ہمارا کمیشن بلکل بلکل دراز پر آپ کا اپنا ایکاونٹ ہوگا وہاں پر آپ کے جتنا کمیشن بنے گا جتنے کلک کے ٹرو ٹیکنیکل محمود جتنا جانا اس لنک پر کلک کیا ہوگا جتنے ان سے اگر جو جتنی پرچیس ہوئی ہوگی وہ بھی جانا شو ہوگا جتنے وہ کلکس آئے ہوں گے وہ بھی شو ہوگا سارا کوچھ ہوگا اچھا کوئی بھی چیز اپلیٹ مارکیٹنگ میں انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ چھوپی نہیں ہے اچھا کلک بینک کیا کر رہا ہے کلک بینک یہ کر رہا ہے کہ آپ کو بعض جو پرادکٹس ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ تک کمیشن دے دیتا ہے نائنٹی پرسنٹ سوچ لو اگر کسی پرادکٹ کی کیمن ہزار روپے ہے تو آپ کو یہ تقریبا تقریبا نو سو روپے نو سو روپے تک کمیشن آپ کو دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ان کا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں پیٹ سے نہیں بول رہا یہ ان کی اگریمنٹ میں یا پھر ان کے جو وہ ہے یہ دیکھو ان کا پیج ہے یہ نہ ہیڈیٹیڈ ہے نہ کچھ ایسا ویسا ہے آپ لوگ اس پر جاؤ گے تو یہی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے سامنے آئے گی میں جو آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دونوں کریں آپ لوگ جو پرادرکٹ کی جو سیل ہے وہ واری افیلیٹ مارکٹنگ بھی کریں اور جسٹ جو وہاں پر ٹریفک جنرائٹ کرنی کی ہے وہ بھی آپ لوگ کریں ملیں گے پیسے آہ عمر بھائی دونوں کے ہوں گے میں آپ کو شروع سے یہی بتا رہا ہوں کہ افیلیٹ مارکٹنگ کے دو کس میں ہے ایک ہے صرف ٹریفک جنرائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہے صرف جو نا وہ ٹریفک جنرائٹ ہوتی ہے دوسری ہے جب وہاں پر آہ جو نا وہ پرچیس ہو جائے کوئی بندہ کوئی چیز بائے کر لے تب بھی آہ جو نا آپ کو افیلیٹ مارکٹنگ کی آہ جو وہ ہے جو قیمت ہے وہ سارا کا سارا آپ کو ملے گا ٹریفک اینڈ پرچیس کے لیے کاؤنٹ جی آہ ان کے سارا عزیز آپ وہاں پر جائے وہاں پر آپ لوگوں کے پاس دونوں چیزیں یہ جو نا کھولی ہوگی ٹھیک ہو گیا تونوں چیزیں کھولی ہوگی پرچیس ہور دوسرا یہ ٹریفک کی آپ لوگ ڈھونڈے میں آپ لوگوں کو جو آہ وہ کر رہا ہو جو جو انکرج کر رہا ہو اس لیے اس بات پر انکرج کر رہا ہو کہ بھئی آپ لوگ گھونڈے کہ یہ جو کلیک بینک ہے اس میں یہ جو پرچیس والے یہ کونسی لنک سے کونسے کاؤنٹ سے اور جو صرف جو نا وہ ٹریفک جنریشن والے وہ کونس ہے ظاہر سی بات ہے ٹریفک جنریشن والی آہ جو وہ ہے پیمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنا پرچیس والی تو آپ لوگ دونوں پر کام کریں وہ جالا کیا کہہ رہی ہو دوبارہ کہی آپ گلے نہ کر رہی کہ میرے کمنٹ آپ ریڈ نہیں کرتے سر میں چینو کے تو اپنے پروڈکٹ سیل کرتی ہو تو اس سے میری سیل تو کم نہیں ہوگئی ارے نہیں سیل تو اس جو نا وہ پڑے گی کیا کر رہی ہو آپ کے اگر اپنے کوئی وہ ہے پروڈکٹ ہے اگر لانچ کی گئی ہے تو جو رہا میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہی ہو کوئی خود کی پروڈکٹ لانچ کی ہے جو کہ مارکیٹنگ کا بہت زیادہ ٹیفکلٹ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اگر آپ نے آلیڈی لانچ کی ہوئی ہے تو بھئی آپ تو بہت زیادہ پذیر آئے کی مستحق کو اور ساتھ میں یہ کہ بھئی اس کے لنکس آپ ڈالو وہ ڈسکرپشن میں آپ کے جو سیل ہے ان کو پوسٹ لگے گی آپ کے سیل کو پوسٹ لگے گی یہاں پر مجھے غلام رسول یاد آیا غلام رسول میں بھی ایک ان لائن آہ سٹور کھولی ہوئی ہے آہ میں غلام رسول آپ کو بھی انکرچ کر رہا ہوں کہ بھئی ان کے لنکس آپ کے ویب سائٹ آپ کے آپ کے سٹور کے اور ساتھ میں آہ آپ کے جو انڈیویجول جو بھی پروڈکس ہیں ان کی لنکس آپ ڈالے ڈالے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے صرف کیا کام کرنا ہے دیکھو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ آہ وہ جو لنکس ہے اس کو لے کر آؤ جو انا ڈسکرپشن میں ڈالو تو ٹوڑے ٹوڑے فاصلے کے بعد مجھے رہا دس سے بیس لنکس آپ ڈالو کوئی ایک بندہ بھی اگر سیل کرے گا تو آپ لوگوں کے پاس جو پیس آئیں گے وہ ہم آگے ڈسکرپشن میں سر ٹریفک والے میں جو سی ٹی ایم کا خطرہ ہو سکتا ہے بھئی ان کے ساتھ اگر آپ نے وہ سی ٹی ایم والا کام کر رہا ہے تو بھئی معاف کر دے مجھے اور یہ یہ کلاس لیو کر دے یہ یہ نہ تمہاری لیے اچھی جگہ ہے اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بھئی آپ کو لیو کر دے مہربانی ہوگی اور مجھے بھی اور میری بھی جانبا پسکت ہے ٹیک ہے یہ کام ہم نہیں کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو دنمبری والے کام نہیں سکھا رہا ہے وہ سانا دلہ بھئی پیس تو یہ ہے کہ میں ریال کام ان لوگوں کو سکھا رہا ہوں جو بھئی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے اگر سی پی ایم والا کام کرنا ہے تو خدا کا واسطہ لیو کر دے ٹیک ہے میں نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے اچھا جی یہ دیکھیں اچھے نا انٹرنیٹس میں لے ڈی جی سٹھو رہا ہے ابھی دیکھو یہ جو ہے ایمیزون بھی کر رہا ہے ہر کوئی کر رہا ہے اچھا پرسوں میرے ذہن میں میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ میرے ذہن سے ایک ایڈ ٹھوڑی سی وہ جو کارنر میں ہوتی ہے میں نام بھول گیا ہوں کہ اس کی اکتہ نام لیتے ہیں اچھا یہ جو نہ گھگری اب دیکھو یہاں پر دیکھو یہ www.xm.com یہ ایک ویب سائٹ ہے جنہوں نے ایڈ لگائی ہے یہاں پر سب کو نظر آ رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے اچھا جی یہ جو نہ کیا کر رہا ہے ان اپ ٹو 35 ڈالر پر پریفرن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کو پریفر کیا وہ اس ویب سائٹ پر گیا اگر انہوں نے کوئی چیز جو نہ وہ پرچیس کر لی تو 35 ڈالر تمہارے ہوں سپیشل جو پرادکٹ ہے اس کے حوالے سے اب یہ 35 ڈالر زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے شاید یہ جو نہ اس کے حوالے سے اس کی سبسٹریپشن لیں اب یہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے اس ویب سائٹ پر جانا ہے پورا کا پورا ایکس لوڈ کرنا ہے چانلیل کرنی ہے کہ بھئی میں پیسے کیسے نکلوا ہوئی اس سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ دیکھو وہ ڈی جی سٹور یہ آپ کو دے رہا ہے آپ کو سیونٹی پرسنٹ پیمیشن یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اتنا بڑا بڑا سیونٹی پرسنٹ نظر آ رہا ہے آچھا جی گوڈ ہو گیا خریدہ کہہ رہی ہے کہ آچھا جی آآ آچھا اب آآ یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گیا اب یوٹیوب کے طور پر افلیٹ مارکیٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہیں چار طریقے ہیں ٹھیک ہے ہم ہر ایک جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں گے آگے پرسٹ جو طریقہ ہے آآ یہ دیکھو دو ہی طریقے ہیں بلکہ تین دو نہیں کہ سب سے بھیل اگر یوٹیوب کے ہم افلیٹ مارکیٹنگ لے تو آپ لوگ جو نا کیا کر سکتے ہو یہاں پر آر لیڈی لوگ اس کو کر رہے ہیں یوٹیوب کے جتنے بھی سروس ہے وہ سیل کر رہے ہیں وارس ٹائم ہو گیا سبسکرائبر ہو گئے اور ساتھ میں جو نا لائک ہو گئے کمنٹس ہو گئے سارا کچھ لوگ سیل کر رہے ہیں ایسا ایسا ہے نا تو وہ جب سیل کر رہے ہیں لوگ آآ وہ کیا کر رہے ہیں افلیٹ مارکیٹ کر رہے ہیں جس طرح فار ایزمپل میں ہو گیا میں اگر کوئی چیز میں سیل کر رہا ہوں تو یہ چیز جو نا فار ایزمپل ہے فریدہ کا فریدہ کا یہ سروس ہے کہ وہ یوٹیوب پر لائک اور وہ کمنٹ دیتے ہیں اب میں اس کو جو نا ریسل کر رہا ہوں اب یہ کیا ہو گیا یہ افلیٹ مارکیٹنگ ہو گیا میں کس کے ساتھ افلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہوں فریدہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اسی طرح انسٹیگرام کے جو فالور ہے جو بندہ انسٹیگرام فار ایزمپل فرہان کام کر رہا ہے انسٹیگرام کے جو فالور ہے وہ دینے کا سروس وہ دے رہا ہے تو اب بھی آہ یہ میں اگر ریسیل کر رہا ہوں تو یہ میں ایفیلیٹ مارکٹ اسی طرح فیس بوک یہ سارا کچھ اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز ایفیلیٹ مارکٹنگ کے طرح سب سے بڑا جو فائدہ ہو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز وہ پروموٹ نہیں کرنی آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف دمیشن لانا ہے بس یہی ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے اچھا آپ لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے دیکھو آپ لوگ تین چار چیزیں کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پرادکٹ جو ہے اس کی اگر آپ نے ویڈیو بنا لیے کہ یہ چیز ایسا ہے ویسا ہے یہ چیز وہ چیز تو جو ہے نا وہ کیا کریں آپ آپ لوگ جو ہے نا یہ کریں کہ اس پر ویڈیو بنا لیں اب ویڈیو بناو گے تو ویڈیو آہ ویڈیو کے لنک میں بہت زیادہ لوگ آہ یا آپ لوگ کے سامنے آہ ویڈیو یہ نظر آئی ہوگی کہ ایک بندہ ہوتا ہے ایک چیز کی ریویو کر لیتا ہے کہ یہ پرادکٹ میں نے لی یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کی یہ کوالٹی ہے یہ وہ چیزیں اور آپ لوگوں کو انکریش کرتا ہے کہ آپ لوگ ڈسکرپسن میں لنک ہے اس پر کلک کریں اب دیکھو وہ دو کام کر رہا ہے ایک تو وہ چیز کو جو نا وہ پروموٹ کر رہا ہے وہ پرادکٹ کو اس کے الگ سے ان کو پیسے مل رہا ہے دوسری بات دوسری بات وہ ڈسکرپسن میں لنک ڈال رہا ہے جو کہ اس کے اپنی لنک ہوتی ہے اب یہ جب آپ لوگ رینڈم میں کسی بھی یوٹیوب چینل میں جاؤ گے ریویو والے تو وہاں پر بہت کچھ یادہ یہ چیز آپ لوگوں کو جو نا دیکھتے کو ملیجی اچھا لیٹس ٹرائے ہم جو نا ایک اسی بھی چینل پر چلتے ہیں ہم دیکھ لیتے کہ وہ کیا کر رہا ہے اچھا ہم کیا آئی پون ترٹین کرو میکس ایسا ہی کچھ کرتے اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ابھی سارا کچھ جو نا نظر آج جو نا آ جائے گا ابھی آ جائے یہاں پر دیسکرپشن رہا ہے ابھی دیکھو میٹ دنیو آئی فون فیملی اچھا یہ دیکھ یہ دیکھ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے دو ہی چیزیں جانا ڈالی ہیں ایک ایک کمپیر آل 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 پور نیو آئی فون مارڈلز یہ انہوں نے لینک کیا ہوا ہے دوسرا لینک کیا ہے میٹ دنیو آئی فون فیملی اب یہاں پر دو ہی پاسیبیلیٹی سے یا پھر یہ کہ ان کا جو ایفیلیٹ مارکیٹ ہے وہ صرف اور صرف ٹریفک جنریٹ کرنے کے حوالے سے مطلب یہاں پر لوگ آئیں گے شاید کوئی نہ پی بائے کر لیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں یہ کہ یہاں پھر وہ یہ پرچیس والا ہوگا اچھا اب یہی آئی پون جو رہا تردین گوگل میں ہم کر لیتے ہیں گوگل میں گوگل میں ہم کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو میں صرف آئی پون تردین پرو میکس آپ لوگوں کو میں صرف وہ تو وہ دکھانا چاہتا ہو آہ جو ہے یہاں پر جس میں ایڈ لگی ہوتی ہے آہ ایڈ لگی ہوتی ہے کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر آہ جانا اکثر ایڈ لگے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ جانا بائے کرتے ہو علی ایکسپریس لے لے یہاں پر دیکھو ایڈ لگی ہے اب یہ جو ایڈ لگی ہے تو آپ اگر اس پر کلک کرو گے تو یہ آپ جو ہے نا افیلیٹ مارکیٹ کے طرق ہے اور یہ گوگل کو اس کلک کے پیسے پی کرے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی ایڈ ہے تو یہ گوگل کو اس کلک کے پیسے پی کرے گا یہاں پر بھی ایڈ ہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ وہی آہ جو آہ جوانا گوگل کو پی کرے گا سمجھ آئی بات افیلیٹ مارکیٹنگ کی کہ یہ دو طرح کے ہوتے ایک لنک جنریشن کی ٹریفک جنریشن کرنے کی اور دوسرا کوئی چیز پرچیس کرنے کی یہ سمجھ آئی آپ لوگوں کو اگر نہیں آئی تو بھئی آپ بتا دے گوگل کے طرح ہو رہی ہے تو پھر ان کے کلک کے جو پیسے ہیں وہ کدھر جائیں گے گوگل کو جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ گوگل کو جائیں گے ہمیں نہیں آئیں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہی لنک جنریشن کرنی ہے اگر ہماری لنک کے تو کوئی وہ وہ کھرے گا وہ کلک کرے گا تو ہمارے پاس پیسے آئیں گے ٹھیک ہو گیا وہ پیسے ہمارے کاؤن میں آئیں گے گوگل میں نہیں آئیں گے پاکستانی کہا کہا کر سکتے ہو جو میں بتا رہا ہو ہر جگہ کر سکتے ڈی جی سٹور یہ سارا کا سارا کلک ڈینگ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو بھئی آپ لوگ ڈھونڈوں میں تو کر رہا ہوں پاکستان سی بیٹھ کے کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کر رہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی وہ ڈھونڈے میں آپ لوگوں کو فالور نہیں بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو لیڈر بنا رہا ہوں اور ساتھ میں یہ کہ آپ لوگ آہ خود سے کوجھ لگائے کوجھ لگائے جتنا آپ چیزوں کو سرچ کرو گے ایکسپلور کرے گے اتنا ہی تمہارے ساتھ تمہارے پاس نہ لے جائے گا اتنا ہی زیادہ جس پہ لنکھ لگائے ویڈیو کون سی ہو مہم کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ویڈیو ان کے ڈسکرپشن میں صرف آپ نے ڈالنی ہے اپنے چینل کو ایڈٹ کرو یاد رکھو میری بات پورے کے پورے سن لو اپنے چینل کو آج کے آج ہی بیٹھ جاؤ اور ایفیلیٹ مارکٹنگ کی جو ایک آنٹ ہے وہ بنا لو ایک بار آپ اگر ویریفائی ہو گئے تو پھر یہ کرو کہ اپنا چینل کو آج کے آج ہی 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 ایڈٹ کرو ان کے ڈسکرپشن میں جتنے بھی آپ کے ایفیلیٹ مارکٹنگ والے لنکھ ہے سارے کے سارے ہر ایک ویڈیو میں ڈالو ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالو بس یہی کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور کون سا میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی مریت پر چلو سر میں ایمیزون کی ویڈیو لی آہ ایرو اور لنکھ کی ڈسکرپشن میں ایڈ کیے لیکن ٹریفک نہیں آئی نازیہ اصرار آہ دیکھو بات سنو ایسے ہر جگہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے جیسے ہی لنکھ ڈالی لوگ لوگ آپ کے لنکھ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور انتظار میں بیٹھے کہ بھئی یہ نازیہ صاحبہ جب لنکھ ڈالے گی ڈسکرپشن میں تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ویڈیوز دیکھیں گے تو ویڈیو میں آپ لوگوں کے پاس ایسے ہوتے جیسے ہمیں کہ میں ہر ایک بند کے ڈسکرپشن سے کر رہا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے یا ان میں کیا کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں اگر ایفلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں اگر نہیں کر دے تو بھئی میں کہتا ہوں آپ ایسے ہی ایک موکہ جو تمہارے پاس ہے اس کو افضائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ کا جو موکہ ہے تمہارے پاس وہ ضائع کر رہے ہو آپ ان سے بھی فائدہ لو اور یہ کام کرو کچھ جارہ کریں لنک سپیم تو نہیں ہوتی آپ ایفلیٹ مارکیٹنگ میں ایک بار جاؤ گے تو سمجھ آئے گا بھئی اب بھی آپ لوگوں کے سوالات اتنی زیادہ ہو گئے کہ آہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کیسے سمجھا ہوں بلکل بھئی ایفلیٹ میں بھی کر رہی تھی لیکن آج سمجھ کر رہا ہوں جی جی بلکل فریدہ میں یہی بات آپ سب کو انکریج کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس ایک ہالیڈی موکہ پڑا ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ صرف کیا کر رہا ہے ڈسکریپشن کو کرو ایڈٹ اس میں صرف اور صرف یہ لنکس ڈالو بس اور کچھ نہیں کرنا کیا کرنا ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھئی کوئی کوئی ریکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ایسی ویسی کیزے میں نہیں بتا رہا ہے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ صرف ایک لنکس جنریٹ کرے ایک لیٹ مارکیٹنگ کی جو آہ وہ اکاؤنٹ ہے وہ جنریٹ کرو اس کے بعد اس کے لنکس وہ جنریٹ کرو اس کے بعد اس کو ڈسکریپشن میں ڈالو بس آرام سے بیٹھ جاؤں ہے آپ لوگ نے یوٹیپ چینل برانی ہے وہ تو آپ لوگ ان کے پاس آل لیڈی ہے ماشاءاللہ اچھا سنیپ چیٹ اکاؤنٹ سنیپ چیٹ اکاؤنٹ کھولو بھئی سنیپ چیٹ اتنا پیسہ دیتا ہے اتنا پیسہ آپ لوگ صرف کیا کرتے ہوں سٹوری لگاتے ہوں کہ بھئی آج میں نے یہ چیز کالی آج میں نے یہ چیز کالی دوستوں کے ساتھ باہر گیا یا پھر گاڑی چلا رہا ہوں یہ چیزیں یہ چیزیں ڈالنے بند کرو اور ریال گام کرو بھئی پیس بک پہ فیلنگ فائنٹاسٹک والی جو پوسٹ ہے وہ لگانا بند کرو پیس بک پہ ریال ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور ریال پیسے کمانے کے طریقے وہ جو نا اگر آگے موقع ملا تو میں ان سب پر وہ میں کلاسز کرانے والا ہوں انسٹرگرام پہ انسٹرگرام پہ جو اینا آہ وہ کیا کہتے ہیں انسٹرگرام پہ چیزیں آہ وہ جو اینا ایسے چیزیں پوسٹ کرنا چھوڑ دو لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دو اور ریال کام شروع کرو قسم سے بہت زیادہ پیسے کماؤ گے آپ لوگوں کو میں بھی پہلے آپ لوگوں کی طرح ہی تھا یہ ایک سال پہلے دو سال پہلے میں آپ لوگوں کی طرح ہی تھا کہ بھئی لیکن مجھے ایک آہ وہ کیا کہتے ہیں وہ سپارک جو اللہ نے دی کہ بھئی یہ آہ ہم تو یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں باقی یہ لوگ کی سے پیسے کیسے کماتے ہیں یا پھر یہ جو مارک زگر برکی جو بیٹھی پیدا ہوئی آہ انہوں نے چارہ زارہ عرب ڈالر چیریٹی مطلب وہ چندے میں کیوں ہوتی ہے میں اور تب مجھے لگا کہ بھئی آپ آپ ذرا سرج تو کریں کہ یہ یہ کام کیسے کرتے ہیں تب مجھے لگا بھئی ہم تو وہ وہ نالائک ہے ہم تو وہ بند ہے جو کسی اور کو یہ مقدر ہے کہ بھئی ہم سے پیسے کماؤں اب بھی یہ جتنی بھی یہ کلاس لے رہے ہیں نا یا جتنی بھی یوٹیوب پر جو نہ دیکھیں گے اس سارے کے سارے میں نکمے کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم سے صرف وہ لوگ پیسے کماؤں رہے ہیں تو بھئی آپ لوگوں کے پیسے آہ آپ لوگوں کے حصے کے پیسے کوئی اور کیوں کیوں بھی کماؤں ہے تو ایسے تو آپ کوئی بھی دکاندار کے پاس جاتے ہو تو وہ اگر پچاس پچاس روپے کی چیز بول دیتا ہے آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو نا بیس تک لے کر آیا یہ ہوتا ہے نا ریال لائف میں بڑے نکم ہیں وہ لیکن انٹرنیٹ آہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ لوگوں کے آنکے قسم سے پوری بند ہے کچھ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کچھ لوگوں کو کچھ لوگ تو آج بھی فیس بک پہ فیلنگ فینٹاسٹک والی وہ پوسٹ لگا تھے فیلنگ ہارٹ بروکن بھئی خدا کا واسہ یہ بچوں والے کام چھوڑ دو فیلنگ ہارٹ بروکن کو اپنے پاس رکھو اور صحیح کام کرو اپنے جو وہ ہے جیب جیب برو جیب برو گے تو آپ کی دنیا آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ جو نا وہ کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہو کسی بیوہ کی مدد کر سکتے ہو کسی مختاج بندی کی آپ مدد کر سکتے ہو مسجد بنا سکتے ہو اللہ کے راستے میں پیسے وہ جو نا دے سکتے ہو حج پہ حج پہ اپنے پیرنٹس کو جو بیج سکتے ہو ہر کام مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچو کہ پیسوں کے علاوہ جو نا اللہ بھی خوش نہیں ہونے والا آپ خود کی قربانی نہیں دوں گے پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو یہ سب کریں گے نا اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ جو نا کیا کرے گے بتاؤں مجھے کچھ بھی نہیں کرسکتے آپ خود بیگ بھیگ مانگ رہے ہو تو کسی اور کو کیا دوگے یہ یہ چیزیں بھی مجھے بہت جادہ بورے لگتے ہیں کہ آپ کہتے ہو TIMP attempt me یہی وہ چیز ہے جو میں HELP کرنے والا ہو آگے آپ لوگوں نے خود کر رہے آگے آپ لوگوں نے خود کر رہے ہیں اور یہ میرے پیسے نہیں ہے میرے پیسے آپ نہیں کہا سکتے نہ تمہارے پیسے میں کہا سکتا ہوں کہ اس کے ہمارے درمیان پیٹھی ہوئی ہے میرا ایک نوالا تمہارے موں میں نہیں جانے والا تمہارا ایک نوالا میرے حصے میں نہیں آنے والا تو بھئی تمہارے پیسے آپ ایسا سمجھو کہ کسی ترخت میں اوپر بیگ میں بندے پڑے تو آپ لوگ جوہنا نہ خود لے رہے ہو نہ کسی اور کو دے رہے ہو خدا کا واسطہ جوہنا ان سب چیزوں کو سرچ کرو سنیپ چیٹ آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پلس پرسنٹ آپ کو پیسے دے رہا ہے آپ لوگ جوہنا کیا کرو سنیپ چیٹ کے حوالے سے آہ نا نا چے مارا اڑا لگ دھگا رہا تھا گلاس اچھا جی تو آپ لوگ پلیز یہ ساری چیزیں بند کریں اور یہ کریں کہ سنیپ چیٹ کا جو ایک آنٹ دیکھو سنیپ چیٹ کے حوالے سے میں آپ لوگ کو بتا دوں دموز سیکیور ہے بہت زیادہ لوگ جوہنا اس میں بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کے نام کبھی نہیں پتا ہوتا ان کا نمبر کا بھی پتہ نہیں چلتا کسی بھی چیز کا پتہ جوہنا نہیں چلتا ٹھیک ہے آپ لوگ سنیپ چیٹ پہ اپنے خاندان کی کے لوگوں کو ان سے جوہنا دور رہو اور آہ ان کو آہ جوہنا بنا لو آہ یہ سنیپ چیٹ ایکاؤنٹ بنا لے اس کے ترو آپ لوگوں نے پانچ ہزار لوگوں کو پہلے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ میں سبسکرپشن والی بٹن جو آ جاتی ہے تو آپ کا آہ مونیٹائزر سنحان ہو گیا وہی پر سنیپ چیٹ ایڈ ڈالے گا کوئی ایک سیکنڈ تک وہ ایڈ ضرور دیکھے گا آپ کی سٹوری کو کلک کرتے کرتے آپ کوئی بھی بھائی تیوار سپورٹ ہو لو علماری سے لو جوتوں سے لو تو ایسی بھی بہت زیادہ شکیل ہو نا ان چیزوں کی بھائی وہ ٹک ٹاک والا کیڑا تو سب میں ہے مجھے پتہ ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اس کیڑے کو مرنے نہ دو وہ بنا لو اور سنیپ چیٹ پہ ڈالا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ وہ ایڈ چلیں گے تو ایڈ کے نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ تمہارے جب میں آئیں گے تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ سنیپ چیٹ والے میں آئیں گے ٹھیک ہے اچھا انسٹرگرام انسٹرگرام پہ آپ لوگ جو ہے نا فالور یہی بہت زیادہ لوگ سروس دے رہے ہیں آل ایڈی فالور لوگ اور اپنی جو وہ ہے آئیں ڈی اس کے فالور بہت زیادہ کرو تو مونیٹائزیشن تمہارے سامنے آجے گے ٹین کے سے زیادہ کرو مونیٹائزیشن آہ آپ کے آن ہو جائے گی اگر یہاں سے آن نہیں ہوتی تو بھئی وہ ایسی بھی پاکستانی کوموں نے وی پی این اگر اچھے کاموں کے لیے نہیں تو باقی کاموں کے لیے تو ضرور یوز کیا ہوا تو آپ لوگ تو بارہ وی پی این یوز کریں لیکن یو ایس آسٹریلیا ان ممالک سے آئی ڈی بنا لے اسی پر فالور دے دے اور وہ ہی ساپ لاغن کیا کریں تو آپ لوگ کی مونیٹائزیشن آن ہوئی ہو ٹھیک ہے آچھا اب اے اب ایفیلیٹ مارکٹنگ کا کیا کریں فریدہ آمنا سن رہی ہو اور شوید پرہان آچھا آچھا جی ٹیک ہو گیا غلام رسول کی در ہو سن رہے ہو آچھا آپ لوگ یہ کریں کہ آج سے سنیپ چیٹ فیس بک سارے کے سارے وہ بنا لے اکاؤن اور اسی کے ترو آپ کے جو ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ جو آپ لوگوں نے وہاں سے لنک جنریٹ کیے وہ ان میں ہر چیز کی سٹوری میں ڈالو ہر چیز کی سٹوری میں ڈالو کہ یہ لنک ہے یہ لنک ہے کوئی بندہ کلک کرے گا آپ کی سٹوری دیکھے گا تو بھئی آپ لوگوں کے پاس جو رہا پیسے آئیں گے آپ فیس بک سے بھی پیسے جنریٹ کرو سنیپ چیٹ سے بھی کرو انسٹرگرام سے بھی کرو بھئی ہر چگہ سے کرو ٹیک ہو گیا یہ سمجھائیں یو اے ای سے بلکل آنے یو اے ای سے شرپ کریں آپ کریں اچھا جی اچھا ابھی آتے ہیں یہ آپ کے پاس اگر کوئی چینل ہے فریدہ یہ سپیشلی تمہارے لیے آپ کے چینل پر جو ویوز آتے ہیں نا بہت زیادہ یہ چیز سپیشلی تمہارے لیے اور باقی لوگ اس کو دیکھو پار ایسامپل ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر جو اینا فورٹی کے کے ویوز آتی ہیں پر مند ٹھیک ہے اگر چالیس کے کے لگ بگ ان پر ویوز آتے ہیں تو بھئی آپ ستائیس ہزار ڈالر تک منتلی کم آ سکتے ہو تو تو افیلیٹ مارکٹنگ ستائیس ہزار ڈالر فریدہ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو آپ کی زندگی فوراں بدل جائے گی ایسا ہے نا یا میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہاں ستائیس ہزار ڈالر آپ صرف سوچ لو کہ یہ جو رہا کتنے زیادہ ہے یہ باہر کی دنیا آپ کے منیٹائزیشن کے پیسوں کیلئے ہماری طرح وہ وہ نہیں ہوتی پڑی اور پر سے سٹرائک بھی آ جاتی ہے یہ چیزیں بھی آ جاتے کاپی رائٹ کلیم وغیرہ چینل اڑ جاتا ہے یہ چیزیں وہ جو نا وہ باہر کے لوگ نہیں کرتے باہر کے لوگ افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ٹھیک ہو گیا اب بھی میں آپ لوگوں کو صرف دکھا رہا ہوں کہ کیسے اگر ایک چینل ہے اس کے پورٹی کے بیوز آتے پر مند تو وہ جو نا وہ کیا کر سکتا ہے اچھا فار ایک چینل ہے جو کہ فورٹی کے بیوز جو نا ایک مند میں لیتے ٹھیک ہو گیا فار ایک زمپل آپ یہ ایزیوم کر لو آپ لوگ اگر پین کاغذ ہے تمہارے سپاس تو اٹھا لے اگر میرے کالکولیشن میں کوئی غلط یہ ہے تو بھئی آپ لوگ وہ کریں غلام رسول کے جو لوگ سی پی ایم کے پر کام کر رہے ہیں وہ سی پی ایم بول جائے بھئی سی پی ایم کو گلی مار میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں غلام رسول اور سارے کے سارے جو بھی اے ساجد آہ فریدہ یہ آمینہ یہ آہ دوسرے نام میں بھول گیا ساروں ساروں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں شوئیب کہ آپ لوگ جو نا سی پی ایم کو بھول جاؤ یہ ریل کام آہ ریل چیزوں پر کام کرو بہت زیادہ پیسہ ہے بہت زیادہ ہے سی پی ایم ای بی ایم اس کو چھوڑو اس کو گلی مارو اچھا آپ لوگ جو نا پین کاغذ لے اگر میرے آہ کالکولیشن میں کوئی غلط یہ تو آپ لوگ مجھے گائٹ کریں فار ایک زمپل آپ نے جو لنک ہے وہ ڈالی ہوئی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی فار ایک زمپل آپ نے لنک ڈالی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے پاس جو نا آہ اور آپ لوگوں کی ویوز فورٹی کے آ رہے ہیں اور سپوس کرو کہ آپ کو جو آپ کے فورٹی کے جو آپ کے پر کلیک جو کمیشن ہے وہ پانچ سو روپے ہیں ایزیوم کریں ٹھیک ہے ایزیوم کریں کہ آپ کے پر کلیک جو کمیشن ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ترو وہ ہے پچاس جو نا پانچ سو روپے ٹھیک ہو گیا یا پر سیل یا پر کلیک ٹھیک ہو گیا یہاں تک سمجھ آئی ایک چینل ہے اس کے فورٹی کے ویوز جو نا اوپر منت آتے ہیں فریدہ تمہاری بات کر رہا ہوں سمجھ آئی اچھا جی اب بھی جو نا فورٹی کے ویوز پر منت آ رہے ہیں اور آپ کا پر کلیک جو کمیشن ہے وہ پچاس وہ پانچ سو روپے ٹیکنیکل محمود ٹھیک ہو گیا سمجھ آ رہی آپ اب سپوس کرو کہ آپ کے یہ فورٹی کے ویوز میں 0.0004% جو ویورز ہیں وہ اس پر کلیک کرتے ہیں سارے نہیں کلیک کرتے چالیس کے ویوز آتے ہیں ان میں 0.0004% اس پر کلیک کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لو ہے بہت زیادہ لو بہت زیادہ لو نمبر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا 0.0004% اس پر آ رہی ہے کلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے یہ جو چالیس ہزار ہیں چالیس ہزار جو ویوز آ رہے ہیں ان کو اگر آپ ملٹیپلائے کرو 0.0004 سے تو آپ کے سولہ سیل پر منت بنتے ہیں کتنے سیل بنتے ہیں مہم بتاؤ سولہ جی فریدہ سولہ کلیک جوہنا سولہ سیل پر منت آتے ہیں اب سولہ کو ملٹیپلائے کرو پانچ سو سے تو یہ کتنے آگئے آٹھ ہزار مطلب یہ کہ بھئی ویتاوٹ منیٹائزیشن کسی بھی چیز کے لائے اگر پاکستان میں آپ کام کر رہے ہو تہراز کے ساتھ کسی بھی جوہنا دوسرے ویب سائٹ کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ترو تو بھئی آٹھ کے تو کم از کم آپ کے جیب میں آنے ہیں آٹھ کے آپ مجھے بتاؤ ایٹ کے کے قابل چینل بنانے کے لئے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے سب بتاؤ مجھا ببکہ محمود سارے کے سارے بتاؤ مہم غلام رسول سب بتاؤ آٹھ ہزار پر مند جنریٹ کرنے کے لئے آپ کے چینل پر کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے بتاؤ پریدہ کہہ رہی ہے چار مند سے زیادہ وہ بھی اگر آپ کی نیش اچھی ہو ورنہ بہت زیادہ آپ کو جانا رگڑا لگنے والا ہے یہی ہوتا ہے نا آچھا اور آپ لوگ ایفیلیٹ مارکیٹ کے ترو بہت ہی سیمپن سے یہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لئے واجٹ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے ویوز آئیں گے آپ کے اوپر فار ایزمپل چالیس کے ویوز آ رہی ہے تو آپ کو منیٹائزیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں کوئی بندے اگر اس پر کلیک کریں گے تو بھئی آٹھ ہزار آپ کے سامنے یہ آگا ہے اب بھی آتے ہیں جو انٹرنیشنل ہے یہ ایک ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھیں جو انٹرنیشنل ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھئی آپ لوگ بہت زیادہ اس سے جنہ وہ کو کما سکتے ہو میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دو یہ ویڈیو ہے اچھا سب کو نظر آرہا ہے یہ ہم ذرا کرو اچھا so if we look right here let's actually take this one right here because you're making $87 per sale so let's actually open up a calculator and see how much they could potentially be making now this channel is getting 700,000 views per month right there we copy that and then we put it in the calculator and then we multiply that by a very low conversion rate let's say that they put the link in the description of all their videos and let's say that they're only getting a .0004 conversion rate very small conversion rate that would be 311 sales per month now let's multiply that by the actual price that they would get per conversion so that'd be $87 right here if we plug that in times $87 per sale that'd be an extra $27,000 per month now this channel is only making a few thousand a month from ad revenue look at the potential with this that's $27,000 per month just from promoting one of these two now we have to note here yeah yeah actually yeah yep clickbank yeah yeah کیا کر رہا ہے فریدہ تمہارے لیے کلیک بینک کر رہا ہے یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمیشن جنریٹ کرنے والا آہ جو ایپ ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے آہ جو جو میب سائیڈ ہے اچھا یہ کر رہا ہے دیکھو ایٹی سیون ڈالر تک سیکسٹی پور ڈالر وغیرہ وغیرہ بہت کچھ جو نا انہوں نے یہ دیکھو اپنی ریٹ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اپنی ریٹ لگائی ہوئی ہے یہ دیرہ سکسٹی فور پائنٹ فائیو سکس یہ پر سیل آپ کو دیرہا ہے ٹھیک ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی جو فرس کیسام میں نے بتائی فرس کیسام یہ کہ بھائی آہ آپ کی اگر سیل ایک ہوتی ہے سیل آہ جو کنفرم ہو جاتی آپ کو کمیشن آ جاتا ہے دوسری جو وہ ہے وہ کیا ہے کہ صرف وہ ٹریفک جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دولوں کر سکتے ہو اب فار اگزامپل آپ کو یہاں سے ملا ایٹی سیون اچھا ٹھیک ہو گیا جو جو اس بندے نے کیا ایٹی سیون ڈالر تو آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ دیکھو ایٹی سیون ڈالر کے حساب سے اگر فورٹی کے زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو فور پرسنٹ اس پر کلیک کر کے وہ ڈیل کر لیتا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ ٹوئنٹی سیون ڈالر انٹرنیشنلی آپ آپ جو نہ بنا سکتے ہیں اب یہ صرف آپ یوٹیوب سے بنا سکتے ہو آپ خود سوچو کہ اگر فیس بک پر بھی آپ کام کرو گے انسٹیگرام پر بھی کرو گے اس کے ساتھ سنیپ چیٹ پر بھی کرو گے تو آپ کے ریوینیو کتنی بڑے گی ٹوئنٹی سیون ڈالر تبھی سوچا ہے کہ اتنا کچھ ہمارے جو نہ ہاتھ میں آئے گا بھئی یوٹیوب کو چھوڑو یوٹیوب کی جو ایڈ ریوینیو ہے ان کو اپنی جگہ چھوڑو ایفیلیویٹ مارکٹنگ کے ترو آؤ اس کے لیے منیٹائزیشن کی کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے واش ٹائم چار آزار گھنٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سبسکرائبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ کیا کرو اس کا لنک لو ڈسکرپشن میں ڈالو اور بھئی مز ہے تمہارے بس بات ختم ٹھیک ہو گیا یہاں بس بس نہ دے تمہاری مرضی اچھا ابھی ہم چلتے ہیں آہ سوشل میڈیا جو بوسٹ ہے وہ آپ اگر ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہو یا آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہو کسی بھی جگہ پر اگر آپ کام کر رہے ہو نا اینٹرنیٹ کی دنیا میں تو اینٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کے کھاروبار کو بھیک بھون بنانے کے لیے اور بھیک بھون کو سٹرنگ بنانے کے لیے سوشل میڈیا بہت زیادہ ضروری ہے سوشل میڈیا سے میرا مطلب فیس بوک انسٹیگرام میسینجر سنیپ چیٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے یہی ساری چیزیں مجھے جو اینا بہت زیادہ وہ لگتی ہے ایفیکٹیو اور یہ ہے آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کچھ بھی اگر شروع کرنا ہے تو بھئی یہ کریں کہ سوشل میڈیا پوسٹ بہت زیادہ ضروری ہے سر پوسٹ کیے چلے جی شکریہ نو ورسپ گروپ نو ایفیکٹیو آمینہ کیوں بھئی یہی تو ناکامی ہے تمہاری ٹھیک ہے یہی ناکامی ہے فیس بوک کے گروپ جائن کرو خود بنالو انسٹیگرام میں جو بہت زیادہ آہ وہ کمیونٹی ہے آہ ان میں جا کر آہ وہ جائن کریں اسی طرح آپ لوگ جاؤو ٹویٹر پہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ سوچ رہا تھا چلے آمینہ آپ نہیں جانتی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بھئی ہم کون سا گلہ کر رہے ہیں چلے جی آگے شروع کرتے ہیں آپ لوگ جانا ٹویٹر پر جائے ٹویٹر پر ایکاؤنڈ بنائے سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے والا ہو فریدہ سن رہی ہو یہ تمہارے لیے مہم سن رہی ہو شوہیب غلام رسول آج کے آج ہی آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں ہے ریڈٹ ریڈٹ پر جانا جانا ہے اپنا ایکاؤنڈ بنانا ہے وہی پر ریڈٹ اچھا ریڈٹ کا کس کس کو پتا ہے ہمزہ ہمزہ ریڈٹ ریڈٹ پر آپ لوگوں نے بنانی ہے ایکاؤنڈ ریڈٹ پر آپ جو بھی ویڈیو یہاں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہوں اسی کو یہ پانچ چھ جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی پر ضرور شیئر کرنی ہے اس کے لیے آپ نے فیس بک آئی ڈی پر شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام کی جو وہ ہے پوسٹ ہے وہی سے شیئر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سنو میری بات سنو کاسم کہہ رہا ہے بھریدہ کو آج آپ رولا دیں گے نہیں نہیں بھئی رولانے والی بات ہم نہیں کرتے میں یہ کہتا ہوں میرا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سب جو انا سیلف ڈی پینڈنٹ آپ بنیں آپ کی سیور سے پیسے نہ مانگے آپ خود جو انا کام کرے اور خود ہی جو انا پیسے کمائے خود کا پیٹ کم از کم تو خود پالے آپ جو انا اپنے پیرنٹس کو اگر نہ دے تو کم از کم ان کو اگر نہ دے تو آپ لوگ آپ لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے وہ ان سے پیسے مانگے ٹھیک ہو گئے اور یہ سب سے زیادہ دیکھو جو مسئلے آ رہے وہ ہماری سوسائٹی میں فیملز کو آ رہی ہے فیمل اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی وہ اپنے بچوں کی کفالت وہ کر سکتی ہے وہ اپنے جو سپنے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو بھئی وہ کسی اور کی بات وہ نہیں مانے گی وہ کسی اور کی بات اپنے اوپر نہیں لائے گی مطلب جانا یہاں شاید کچھ میریٹ بھی ہوگی تو وہ جانا ساس وغیرہ ان سب چیزوں کے معاملے میں نہیں پڑے گی اگر ان کے پاس پیسے خود کے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو موٹو یہی ہے کہ آپ لوگ سب انڈیپینڈنٹ بنے انڈیپینڈنٹ بنے ٹھیک ہے اور انڈیپینڈنٹ بنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ کریں سوشل میڈیا بہت زیادہ ضروری دوبارہ گین میں اپنے ٹھاپی کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے جو بھی ویڈیو آپ لوگوں نے وہاں اپلوڈ کرنی ہے یوٹیوب پر وہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں آل لیڈی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی لنکس آل لیڈی ڈالی ہوگی اب اس کی جو جو ویڈیو کی لنک ہے اس کو آپ لوگ جو کیا کریں ویڈیو کی جو لنک ہے اس کو جو ریڈیٹ میں ڈالیں ریڈیٹ میں اپنی کمیونٹی اپنے ٹھاپی کے حوالے سے ڈونڈے جائن کریں وہی کمینٹس میں آپ لوگ اس کے پوسٹ جو انا آپ کی ویڈیو جو ہے اس کی لنک وہی ڈالیں ساتھ ساتھ جو انا وہ آہ فیس بک فیس بک کی بھی آپ لوگ جو انا فیس بک میں شیئر کریں انسٹرگرام میں شیئر کریں سنیپ چیٹ پر لگائے سٹوری پر لگائے جہاں بھی جگہ ہو آپ لوگ بس اس کو ہی کر دیں ٹھیک ہے اب اب آپ لوگوں کا کام یہی شروع ہوا ہے کہ جتنا آپ لوگ اس چیز کو سپریٹ کرو گے اتنا ہی آپ لوگوں کا جو سیل ہے آپ لوگوں کے جو کمیشن ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے جتنے پیسے آنے وہ سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات یوٹیوب کی جو پالیس یہ وہ یہ ہے کہ جتنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں شیئر ہوگی اتنی وہ بوسٹ ہوگی آپ لوگ اس بات کو یاد رکھو یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ٹرم بتانے والا ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں اور دماغ اور اب بھی انہوں نے جو جو وہ کان کلے ہوئے ٹھیک ہو گیا پریدہ تمہارے لئے یہ دوبارہ سوشل میڈیا جو ہے سوشل میڈیا بوسٹ یہ بہت زیادہ ضروری آپ کے چینل کے لیے آپ لوگ جب یہاں سے شیئر کرو گے تو یوٹیوب کی جو الگوریتم میں یوٹیوب الگوریتم میں یہ بات انہوں نے ڈھالی ہوئی ہے کہ جب جتنی ویڈیو یہ سوشل میڈیا کے مطلب پلٹ فارم پر شیئر ہوگی آپ اس کو بوسٹ کرو اور یہ آپ لوگوں کے لیے مفت میں ایک ٹیپ آپ کو مل گئی کہ آپ لوگوں میں جتنی اپنے ویڈیو شیئر کرے گی اتنا ہی اس کو بوسٹ یوٹیوب کو دے گا اور اتنا ہی وہ ویڈیو وہ ٹھاپ پر لائے گا ٹھیک ہو گیا اور افیلیٹ مارکٹنگ کے فالیسی بھی شہر میں آپ جتنا شیئر کرو گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کے پاس وہ کلیک والی سسٹم آئے گی اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ بھئی آپ کی افیلیٹ مارکٹنگ سے جتنی کمیشن بنے گی وہ سب سے زیادہ ہوگی شویب کہہ رہا شیئر گروپ میں میں کرے بھئی مختلف گروپ آپ لوگوں نے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے پاکستانی کوم کم از کم ایک ایک آئیڈی کی میرے خود میں میں پرسو دیکھ رہا تھا پانچ سو سے زیادہ گروپ میں لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہوا میں نے ابھی تک ایک ویزیٹ بھی نہیں کیا تو آپ لوگوں کے بھی تو یہ دو سو تین سو تو ہوں گے رہا تو بھئی یہ کرے کہ ان ایک گروپ میں سارے کے سارے میں دل جلے لوگوں کا گروپ ہو کوئی بھی گروپ ہو ٹھیک ہے ان میں سارے کے سارے اپنی ویڈیوز شیئر کرو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اپنی ویڈیو سے مطلب ہے کسی کے دل جلنے سے آہ یا وہ میری آشی کی اب تم ہی وہ ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں نہ پڑے تو اچھا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائے اور ان میں سارے جتنی بھی گروپ آپ لوگوں نے جائن کیا ہوئے سب دمیں دھڑا دھڑ یہ ویڈیو پوسٹ کریں ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا آپ مختلف جگہوں پر جب ویڈیو کے لنک آپ ڈالو گے جو انا سوشل میڈیا یوز کرو گے تو سوشل میڈیا میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیٹ ورک بنے گی نیٹ ورک بلڈ ہوگی آپ کی آئی ڈی میں لوگ جو انا ریکویسٹ بھیجنے شروع کریں گے ریکویسٹ بھیجنے شروع کریں گے پانچ آزار آپ کے آل لیڈی فرینڈ لیسٹ میں بندے ہوں گے اس کے بعد فالور میں ہوں گے ساتھ ٹھیک ہے فالور میں ہوں گے تو بھئی یہ ہوگا کہ آپ کا نیٹ ورک کے ایکسپینڈ ہوگا جتنا نیٹ ورک کے ایکسپینڈ ہوگا اتنا ہی آپ کی اپیلیٹ مارکٹنگ کے طرف ایسے زیادہ ہے یہاں تک کوئی سوال جی بلکل حمزہ فارن والے بہت زیادہ جائن کرو فارن والے بھئی جو نام سامنے آئے بس دڑا دڑ جائن کرو آج سے آپ لوگوں کو کلی آزادی ملی ٹھیک ہے کلی آزادی ملی ہر گروپ جائن کرو دل جلے والے آشکی والے آہ جو بھی سامنے آئے بس جائن کرو ٹھیک ہو گیا اب سارے کے سارے جائن کرو ٹھیک ہو گیا آچا اب آتے ہیں نیو ٹاپک کے لیے سکیلنگ آؤٹسرسنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ یا ختم ہوئی آپ ہی ہم شروع کرے سکیلنگ آؤٹسرسنگ سکیلنگ آؤٹسرسنگ کا مطلب یہ ہے آہ سب سے زیادہ کمیشن گھون سا ویبسکرائیڈ میں ہے ماہم سب سے زیادہ وہ نہیں ہے ہو کلیک بینک میں ون فیفٹی ڈالر تک بھی جو انہ دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیان رکھیں درمیان میں تقریباً سکیلنگ سے لے کر نائنٹی تک جو کمیشن دیتے ہیں ان کی لنک آپ لوگوں نے لگا ہے ٹھیک ہو گیا سر میرا ساجد کہہ رہا ہے ساجد بھئی آپ پوچھے میں ان کو مناسب جگہ پر آپ کو آنسر کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا آہ سکیلنگ اینڈ آؤٹسورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو میں آپ بھی دوبارہ بات سنو دوبارہ بات سنو سب جس جس کو میری آواز آ رہی ہے سب یس لکو شاباش یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے علام رسول شازیم حمزہ جس جس کو آواز آ رہی ہے کلیر سب کے سب اچھا میرے خیال میں باقی سو گئے کیا ہوا بھئی سونا نہیں ہے بس اگر سونا ہے تو پھر جو انا ہم لیکچر کو بند کر دیں پھر آپ لوگ آرام سے سو جاؤ ویسے بھی کل سے کوئی کلاس نہیں ہے تو بھئی مزے کرو آچھا جی سکیلنگ آؤٹس آہ جو آؤٹسورسنگ ہے آہ اس کیلئے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ایک ایک ہی چینل پر کھام نہ کریں آپ لوگ تین چار چینل اٹھائے پانچ چینل اچھا ہے اس کا کسی کو پتا ہے کہ سکیلنگ آؤٹسورسنگ یہ کیا ہوتا ہے اومیر نو سر کسی کو پتا ہے آچھا سکیلنگ آؤٹسورسنگ بھئی بڑی سیمپل ہے آپ لوگ کو پتا ہے لیکن شاید میں ان سے کنفیز ہو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں آپ لوگ تقریباً تین چار چینل پر کام کریں اٹھا ٹائم وہ سب میں افیلیٹ مارکیٹنگ کے لنکس آپ سب میں ڈالیں یہ تو آپ کریں آپ کرے گی ہی کرے گے یہاں جو آؤٹسورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو تین جو ٹاپ نیشیز ہے ٹاپ کے جو وہ کانٹنٹ ہے اس پر کام کریں اگر آپ خود نہیں مینیج کر سکتے تو آپ ایسا کر لو کہ آپ اپنی ٹیم بنالو اپنی ٹیم بنالو جہاں میں لوگوں کی بہت زیادہ جو انا ڈیفرنس کی لو یہاں میں گروپ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہ پروفیشنل تمنل بنانے والے لوگ موجود ہیں ویڈیو ڈیٹنگ والے ایکسپورٹ لوگ موجود ہیں وائی سوور کے بہت زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو بھئی آپ ایسا کر لو کہ کوئی بھی چینل اٹھا لو اس پر کام کرو یا پھر خود کی وہ بنالو آپ جو تم نل کے ہیں ان کیلئے الگ سے بندے ہائر کرو ٹھیک ہے جو آلیٹی گروپ میں موجود ہیں ان کو آپ کو وہ آرڈر دے دو تم نل کی وہ آپ لوگوں کے لیے بنائے گا تم نل ویڈیو جو ایڈیٹنگ والے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں گے ویڈیو ڈیٹنگ اس کے ساتھ وائی سوور کے جو بندے وہ آپ کو وائی سوور کرا دے گا آپ کو بنی بنای چیز بنی بنائی حلوہ لے کر آئیں گے آپ نے صرف چینل پر اپلوڈ کرنی ہے تو اس کو کہتے ہیں جو انا آپ اس کو خود مینج کریں خود اگر نہیں کر سکتے تو بھئی دوستوں کو کسی آہ بندے کو جو آن لائل پیلڈ کے حوالے سے آپ ان کی ایکسپورٹی سے فائدہ اٹھا لیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں اور تین چار چینل پر اٹھا ٹائم آپ کا کام ہوگا سر ہم تمور بھائی کے سٹوڈنٹ سے آہ سب کچھ خود ہی کر دیں بھائی آپ خود اگر کرتے ہو تو بھئی آہ ان کے ساتھ آپ خود کریں بلکل کریں اگر خود نہیں کرتے تو بھئی بہت زیادہ لوگ آویلیبل مارکیٹ میں ان میں میں صرف بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ ایک چینل کیلئے مت جو انا لیٹھے رہے کہ بھئی ایک ہی چینل ہے میں نے بہت بڑی تیر مار لی نہیں یہ کام نہ کریں آپ اٹھا ٹائم چار پانچ چینل پر کام کریں اگر خود آپ اس کو منیج نہیں کر سکتے تو کسی اور کی سرویسیز آپ لیں کسی اور کی خدمات آپ لیں جو انا تم نل کے حلق سے لوگ موجود ہیں ویڈیو کے حلق سے موجود ہیں آپ جو انا وائسور کے حلق سے موجود ہیں ان کو آپ ہائر کریں ٹھیک ہے ساجت کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ویوز پر افیلیٹ مارکیٹ کیسے کر دیں بھائی ابھی میں نے دو گھنٹے لیٹچر اسی پر لی ہے اگر آپ ابھی آئے ہو تو پلیز یوٹیوب چینل پر جاؤ اور دوبارہ اس کلاس کن لیں ٹھیک ہے اچھا ورک ویڈاوٹ کانٹنٹ ورک ویڈاوٹ کانٹنٹ سر جی کمیشن کب ملے گا بھائی اب میرے جیب سے تو نہ مانگو نا مل جائے گا پہلے جاؤ تو صحیح وہاں پر وہ چیزیں تو بنا لو یار افیلیٹ مارکیٹنگ کی سارا جو وہ پراسس وہ تو کمپلیٹ کرو اس کے بعد آپ کو ملیں گے اچھا ورک ویڈاوٹ کانٹنٹ آپ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کانٹنٹ نہیں ہے تو آپ کیا کروگے آپ کو جو بتا دے یہی امپورٹنٹ قویشن ہے جو جو تیسرا ٹاپی گئے ورڈ ویڈاوٹ اگر آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے تو پھر آپ جو نہ کیا کریں گے بتاؤ اگر آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے ہاں ماہم ایکاؤنٹ بنا لے گی تو بھئی کلک پر بھی ملیں گے آپ کو جاؤ دو طرح کی افیلیٹ مارکیٹنگ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک ہوتا ہے صرف ٹریفک کیلئے دوسرا ہوتا ہے پرچیس کا کوئی اگر وہ جو نہ ڈیل بنتی ہے تو آپ کو ملیں گے اچھا ورڈ ویڈاوٹ کانٹنٹ کا کیا ماند ہے اگر آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے تو کیا آپ جو نہ کپی رائٹ کی طرف جاؤ گے ری یوز کانٹنٹ کی طرف جاؤ گے یا کپی پیسٹ کی طرف جاؤ گے اولڈ کانٹنٹ پر کام کرنا چاہو گے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو ورڈ ویڈاوٹ کانٹنٹ میں آپ اگر کپی رائٹ پر کام کرو گے تو بھئی آپ کا چینل پانچ دن بھی جو ہنا نہیں ٹھہرے گا اور اڑ جائے گا ری یوز پر کرو گے اسی طرح یہ ساری چیزیں تو بہترین وہ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے تو ڈونٹ وری آپ لوگ فکر نہ کریں ایسے بہت سارے ویب سائٹ جو ہنا ہے انٹرنیٹ پر موجود ہیں جہاں آپ کو کانٹنٹ مفت میں اور کمرشل یوز جو آپ یوٹیو پر کانٹنٹ ڈال رہے ہو یہ سارے کے سارے کمرشل یوز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو مفت میں ملے گا آپ وہی سے سمپل ڈاؤنلوڈ کریں اگر ایڈیٹ کرنا ہے بہت خوبصورت طریقے سے ایڈیٹ کریں اس کو مختلف ویڈیو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لگا لیں اور آپ کا ویڈیو جو ہے نا وہ تقریباً پانچ دس منٹ کے ہو جائے گی اور وہی پر زبردست ڈال دو اس کو جو ہے نا یوٹیوب پر ٹھیک ہے اسی طرح کی جو کے جو ویب سائٹس ہیں وہ ہے پیکسل ڈاٹ کام اور پیکسل بے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ایک نیش میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے والا ہو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا مرسیڈیز میں آپ لوگوں کو ایک نیش بتانے والا ہو چونکہ بہت زیادہ وہ لیتے ہیں ویوز لیتے ہیں بہت زیادہ روکار روکار کیا ہے دیکھو اگر یہ کوئی جو نا اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مجھے یہ گاڑیوں کے نیم بھی مجھے صحیح سے نہیں پتا آپ لوگ کیا کرو یہ جو وہ ہے آڈی آڈی کے جو مین ویب سائٹ ہے sorry یہاں پر یہ دیکھو آڈی کا چینل ہے آڈی کے چینل میں آپ جاؤ یہ وہ ہے یہ جو نا برینڈز والوں کی یہ وہی ویڈیوز ہے جو کہ اس پہ کوئی کپی رائٹ وغیرہ کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ لوگ یہی سے ویڈیو لے اگر کپی رائٹ انہوں نے آن بھی کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو میں سمارٹ ورکس ہی کھا رہا ہوں یہاں جتنی بھی برینڈیڈ ہے برینڈیڈ آڈی ہو گیا مرسیڈیز ہو گیا اس کے علاوہ جو نا رول رائز کچھ بھی کوئی بھی گاڑی جو بڑی بڑے برینڈز ہیں ٹھیک ہے پی ایم ڈبلی ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ شازم بھئی ہمارے پاس جو نا ہم گاڑیوں کی اتنی شوقی نہیں بائک ہمیں پسند ہیں گاڑیاں نہیں پسند آپ نے جو مارڈل ہمیں پتا ہے بھئی ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے فیر اینئی ہاو آپ کو پسند ہے تو آپ اپنے ڈریم کو جو نا ہو کرو جو نا سچے کرنے کے ٹائم آ گیا اچھا آپ لوگ جو نا یہ کرو کہ یہاں سے ویڈیو ڈاونلوڈ کرو خوبصورت خوبصورت ویڈیو جو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو بی ایم ڈاویو می جاؤ بی ایم ڈاویو ماتہ ہو گیا بی ایم ڈاویو ماتہ ہو وہاں کی جو وہاں کیا毛 شب ہاتے سے جو چینل ہے بی ایم ڈاویو کا ریو بہت جو بی ام ڈاویو9 اے بی ام ڈاویو بہت جو وہ چینل ہے ان سے ویڈیو ڈاونلوڈ کرو یہ دیکھو ایک منٹ اٹھتی سیکنڈ کی ہے ایک منٹ 42 سیکنڈ کی ان کو آپ لوگ جو انا ڈاؤنلوڈ کریں بہت زیادہ اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو کپی رائٹ کی سٹرائک آتی ہے وہ اس ویڈیو پر آتی ہے جب وہ جو انا 15 سیکنڈ سے زیادہ یوز ہو یہ چیز دوبارہ سنو کپی رائٹ جو آتی ہے وہ اس ویڈیو پر آتی ہے جب 15 سیکنڈ سے زیادہ کسی اور کی ویڈیو آپ یوز کرو تو کپی رائٹ سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو جو بتانے والا ہو یہ ہے کہ یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرو اس سے 10 سیکنڈ کی کلیپ لو 15 سیکنڈ پر کپی رائٹ آتی ہے آپ اس سے جو انا 10 سیکنڈ کیلو دوسرے سے 10 سیکنڈ کیلو تیسرے سے جو انا 10 10 سیکنڈ کیلو اور اسی طرح ان کو ایڈیٹ کر کے ایک ہی جگہ پر لگا لے ٹھیک ہو گیا ایک ہی جگہ پر لگا لے تو آپ پر کپی رائٹ سٹرائک کچھ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ٹھوڑی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرو جیس طرح اس ویڈیو کے ساتھ ایڈ کی گئی ہے سمجھ آ رہی ہے لوگوں وغیرہ لگایا ہوا ہے سمجھ آئی اس بات اب اگر اتنی آسانی سے یہی زبان بھی سمجھ نہیں آتی بھئی اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ سمجھ آئی آپ کو آمنہ آچھا جی فریدہ آپ دکھائی نہیں دے رہی میرے خیال میں آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کو سیریسلی لے گئی اور چلی گئی ویسے لینا چاہیے سیریسلی آچھا جی آپ لوگ یہ کرے یہ کرے ٹھیک ہو گیا کہ آپ لوگ ان کے جو برینڈز ہے برینڈ جو جو گاڑیوں کے برینڈ ہے ٹھیک ہے بھارون سراج جی ٹھیک ہو گیا آہا شاید ہو گئی ہے چلے آچھا سنیں آہ یہ جو برینڈ ہے ٹھیک ہے برینڈ کے جو نا اس کے چینل میں جاؤ یہاں سے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرو خوبصورت ایڈیٹ کرو دس سیکنڈ کی کلپ لگا لو دس سیکنڈ کی ٹھیک ہے آچھا دس سیکنڈ کی جو وہ ہے کلپ ہے وہ لے لو اس کے ساتھ ملا لو کس والی آڈی والی بی ایم ڈبیو والی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ملا لے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی کپی رائٹ وغیرہ کی سرائی نہیں آئی ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یوٹیوب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس میں یہ چیز لیکھی گئی ہے کہ آپ کو جانا پندرہ سیکنڈ تک کسی اور کی جو ویڈیو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سو اے آپ سمجھ آئی یہ یوٹیوب کی جو پالیسی الگوریتمز یوٹیوب کے اندر کی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لوگ شیئر نہیں کر دے ابھی یوٹیوب کی صحیح واٹ لگا لو سب کے سب ٹھیک ہے آچھا جی اسی آہ جو نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس ویب سائٹ پر جائے پیکسل ڈار کام پیکسل بے یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت ویڈیوز آپ کو ملیں گے جو نا اس کو ایڈٹ کرے ڈالے اگر آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے دوسری بات یہ جو گاڑی وغیرہ گاڑیوں کا نیش بہت زیادہ چلتا ہے آپ یقین مانو آپ لوگوں کی جو چینل ہے وہ اڑے گی اڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ انہیں صحیح سے اس کی ویڈیوز جو ہے وہ کر لی ایڈٹ کر لیا اور لگا لی آپ لوگ میرے لیے دعا دعا بھی اگر کریں تو پھر جو ہے نا میرے لیے بہت زیادہ ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کا کر تو کم از کم چل جائے گا آچھا جی تو آپ لوگوں کے پاس یہ آگے آپ ویڈاؤٹ کانٹنٹ کام ویڈاؤٹ کانٹنٹ کام دوبارہ میں بتا دو آپ لوگ جو بھی وہ ہے گارڈیوں کے وہ ہے برینڈز اس سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرو دس سیکنڈ سے کم ویڈیو لگا لو آپ کے اوپر کاپی رائٹ ری یوز کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے اس کے علاوہ پیکس پیکسل ڈاٹ کام یا پیکسے بے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں آہ ویب سائیڈ ہے وہی جاؤ وہاں سے کمپلیٹ پانچ پانچ مینوٹ ویڈیو کی ویڈیو جو انا ڈاؤنلوڈ کرو اس پوری ویڈیو پر کاپی رائٹ نہیں آئے گا اس پوری ویڈیو پر کاپی رائٹ نہیں آتا یہ پیکسل ڈاٹ کام سے اور پیکسے بے سے اس کے پوری ویڈیو پر کاپی رائٹ نہیں آتی ہے اس کے فوٹوز پر کاپی رائٹ نہیں آتی ہے وہ فوٹوز آپ جو انا تم میل پہ لگا لو اور ان کی جو وہاں پر آپ کو وائس بھی ملیں گے میوزک بھی ملے گا وائس بھی ملے گا سارا کچھ وہی سے ڈاؤنلوڈ کریں اس ویب سائٹس کے کسی بھی چیز پر کسی بھی چیز پر کپی رائٹ نہیں آتی یہاں تک سمجھائی آپ کو آچھا جی چلے جی گوڑ ہو گیا گوڑ ہو گیا آپ لوگوں کو سمجھا گیا اب کیا کرو جسٹ گو اینڈ سٹارٹ یور ورک ٹھیک ہو گیا یہاں تک کوئی سوال ہو تو بتا دو تین نمبر لیکچر ختم